ایک کے بھائی نے کوئسٹن کیا کہ انہوں نے قرآن میں پڑا جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہوریں جنت میں ملیں گی تو ان کا کوئسٹن یہ ہے کہ کیا وہ ہوریں دنیوی بیویوں کی طرح ساتھ ہوں گی جنت میں تو بلکل ہوں گی ان کے ایک حصی وجود ہے باقاعدہ فیزیکلی طور پر ساتھ ہوں گی وہ پیدا کی جا چکی ہیں ان کے عمریں بہت لمبی ہیں اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہر شخص کی جو ہور ہے جو بیوی ہے جنتی وہ پیدا ہو چکی ہے وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دعائیں دیتی ہے بلکہ ایک حدیث کے مطابق کہ اگر زوجہ شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہیں کہ تو کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے کیوں اس سے لڑ رہی ہے ان قریب ہی ہمارے پاس آنے والا ہے اس سے زوجہ ازواج کو تھوڑا تشویش ہوگی لیکن فکر نہ کریں اگر ایک شوہر جنت میں جاتا ہے اس کو چاہے ہزاروں ہوریں ملیں جو زوجہ ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی اور کسی کو بھی یہ کمی یا زیادتی محسوس نہیں ہوگی نہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی کزن سے بھی ہس کر بات کر لے تو بیوی کہتی ہے کوئی چکر چل رہا ہے اس کا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیلسی محسوس کرتی ہے جنت اس سے بالکل پاک و صاف ہے وہاں تمام بیویاں راضی ہوں گے تو باقاعدہ ہوریں ہوں گی ان سے جسمانے تعلق ہوگا باقاعدہ گفتگو کریں گی سب کچھ ہوگا تو جیسے بیوی ہوتی ہیں ویسے ہوں گے